مزتے پیارے دوستوں آج ہم ایک بہت اہم وشے کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ ماس جو ہے منوشہ کا بھوجن نہیں ہے اس کے اوپر ہم ایک ڈیبیٹ کہنا چاہتی ہیں تثہ آپ سے آشا ہے کہ آپ اس ڈیبیٹ میں شامل ہوں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماس ہے وہ منوشہ کا بھوجن نہیں ہے دیکھئے ہم بھوجن کس کو کہتے ہیں بھوجن اس کو کہا جاتا ہے جس سے ہمیں شکتی ملتی ہے جس سے ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں رکھتا ہے کہ ہمیں پاور آگئی ہے یا جس سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بنا ہم جی نہیں سکتے ہیں تو اس کو ہم بھوجن کہتے ہیں اور جس میں انسانہ ہو کسی کا ختل نہ ہو جس سے کسی کو دکھی نہ کیا جائے کسی کو ایکسپلورٹ نہ کیا جائے جس کا شوشن نہ ہو کسی کا امانداری سے جو کمائی ہوتی ہے اس کو ہم بھوجن کہتے ہیں جو بریمانی سے، تھگی سے کمائی ہو دھنا ہے اس سے کچھ لیتے ہیں وہ بھوجن نہیں ہے تو بھوجن میں دو چیزیں ہونا آوشک ہے نمبر ایک کہ اس سے ہمیں شکتی کو رابط ہوتی ہے نمبر دو اس میں کسی پرکار کے ہنسانہ نہیں ہے ہنسانہ کا سیدھ ہی مطلب یہ ہے کہ کسی کا قتل نہ ہو صرف کسی کا قتل کرنے والا ہی اس کا حصے داری نہیں ہے اس ہنسانے مالو ایک وقتی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ جمعیوار نہیں ہے ایسے ہی کسی جانور کو گائیں، بھینس، بکری، مچھی کو کوئی کاٹتا ہے وہ جمعیوار نہیں ہے بلکہ وہ سبھی جمعیوار ہیں جیسے جو اس کی اس کے لیے دھن دیتا ہے اس کی اسیپٹنس دیتا ہے کہ تم اس کو کاٹ لو وہ بھی حنسہ کرتا ہے جو اس کو کارتا ہے اس کو مارتا ہے جانور کو وہ بھی حنسہ کرتا ہے جو اس کو کھڑتا ہے وہ حنسہ کرتا ہے جو اس کو بھیچتا ہے وہ حنسہ کرتا ہے جو اس کو بناتا ہے وہ بھی حنسہ کرتا ہے جو اس کو کھاتا ہے وہ بھی حنسہ کرتا ہے تو حنسہ جس بھوجن میں ہے وہ آپ کو شکتی نہیں دے گی یہ پرشٹ ہے جس میں حنسہ ہوئی وہ آپ کی بھدھی کو خراب کرے گی وہ آپ کو صحت مند نہیں رہنے دے گی کسی جانور کو آپ دیکھو تو صحیح کسائیوں کے پاس کتنا ان کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے کتنے راکشسی لوگ ان کو کاٹتے ہیں آپ کا اپنا بچہ ہو اس کو کاٹو تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اتنے راکشسی لوگ ان کو کاٹتے ہیں تو اس میں ہنسا ہوئی ہے وہ آپ کے مند کو بیچین کردے گی جب کسی جانور کو کاٹا جاتا ہے تو اس کو بچانے والے جو حصے ہوتے ہیں اس میں جہر اتمن ہوتا ہے تو وہ جہر آپ میں بھی جائے گا تو اس سے کہہ ہے کہ یہ ہمیں صحت مند نہیں رہنے دے گا دوسرا ہمارے اندر مشین بھی نہیں ہے جتنے میں ماسہری جانور ہیں ان کے اندر ایک مشین بنی ہوئی ہے اس کو کنزیوم کرنے کے لیے ہمارے اندر مشین ہی نہیں ہے ہمارے اندر صرف شاکہری بھوجن کو کنزیوم کرنے کے مشین ہے اور پھر ہم اس ماسک کو کیوں کھائیں اور شاکہری ہار کی طرف آئیے کسی طرح کی کوئی ہنسا نہیں ہے ایک درخت ہوا اس میں سے فل آئے فل نیچے گرے اس کو آپ نے کھا لیا اس میں کس پڑ رہا کی ہنسا ہے ڈالین جب پک گئی گہنوں کا اناج پک گیا اس کے بعد پرماتما نے آپ کو دیا کسی کی ہنسا نہیں ہوئی کسی قتل نہیں ہوا کسی میں سے کھون نہیں نکلا اس کو آپ نے کھایا اماندائی سے کمائی ہوئے دھل سے خرید کر اس میں کسی پر کہا کہ ہنسا نہیں ہوئے وہ آپ کو شکتی دے گا شاکہ ہری ہم مول میں ہیں ماسہ ہری نہیں ہیں ہم دہا کرنا جانتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیا سندیش دیتے ہو یا اس کو مت مارو اور جب میٹ کھاؤگے تو وہ اس میں جو قوالٹی ختم ہوتے جائے گی تو ہم نے ایسا نہیں کرنا ہم نے کیا بننا ہے شاکہ ہری شاکہ ہری منوشری کا بھوجن ہے ماسہ ہری منوشری کا بھوجن نہیں ہے تو شاکہ ہری کی طرف آپ آئیئے دیکھو اس سے کیا ہوگا آپ کے بچے دیوان بنیں گے جو شاکہ ہری ہوتے ہیں وہ دیوان ہیں ماسہ ہری ہے وہ کیونکہ ان کو جو بھوجن ملا ان کو سپورٹ ملی ہنسہ میں ملی تو وہ آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جیسے سپلائی ہم نے کی ویسی اس کی ڈیمانڈ ہوگی تو ہم نے جو ماس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو بند کر دینا ہے آپ دودھ پیجئے گائیں کا کام دودھ دینا ہے ہم نے اس کا قتل نہیں کرنا گائیں کا دودھ پینا ہے ایسے ہی جو دنیا میں آیا ہے اس کا ایک کام ہے مچھی کا جو کام ہے وہ واٹر کا پیوشن کو ساف کرنا ہے تو اس کو وہ کام کرنے دیجئے ایسے ہی جتنے جانور ہیں اس سے آپ دیا کیجئے اس سے پریم کیجئے ان سے لگ کیجئے تب ہی ہم جی سکتے ہیں جیو جینے کی جو پدتیاں وہ تو بھارت میں ہیں آپ اپنی شکتی کو مجبوت کیجئے شکتی آپ کے سنکلپ میں ہیں ماس میں نہیں ہیں آپ میں جتنا زیادہ سنکلپ ہوگا کسی کام کو کرنے میں ایک بار آپ نے سوچ لیا کہ میں نے چٹان کے اوپر چلنا ہے تو آپ جا سکتے ہو آپ کے سنکلپ ہونے چاہیے آپ کی مٹھی میں مجبوت ہونے چاہیے تو کسی کو جب آپ بچانے کے لئے آگیا ہوگے تو آپ میں وہ سنکلپ پر پیدا ہوتا جائے گا پرماتنا سب کو دیکھتا ہے ہم سب ان کے بچے ہیں تو ہمیں ان جانوروں کو جو کسی پرگار کے قاتل نہیں ہیں تتھا ان کے اوپر دھیا کرنے چاہیے یہ تب کر سکتے ہیں جب ہم ماس کھانا تیار کے شاکہال بھوجن کھائیں گے پیور ویجیٹیرین نہ ہم ماس کھائیں گے نہ مچھی کھائیں گے ہم دودھ پیئیں گے فل فروٹ کھائیں گے اور سبجیاں کھائیں گے ایک اچھا سنسار بنا سکتے ہیں ایکو سسٹرم کو اچھا بنا سکتے ہیں اوکے دھنیواد آپ کا